ملو رمان الرحیم میرے تین ہزار گراف لگے تھے میں اس چینل پر پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن میں تھوڑا سا دوبارہ شورت سا اس چینل میں دوبارہ اکسپلین کر دیتا ہوں کہ میرے تقریباً تین ہزار گراف نکلے تھے اس کی ایک وجہ تھی کہ میرے جو گراف تھے وہ میرے دونر ایریا میں ایکنی تھی جس کی وجہ سے میرے تین ہزار گراف نکلے تھے لیکن مجھے فائیو تھوزن مجھے ریکوائر تھے جب سیون گریر کی وارلنس ہو یہاں سے لے کے یہاں اینڈر تک کراؤن ایریا تک تو آپ کو پانچ ہزار بال چاہیے ہیں وہ دس ہزار آپ کے ٹوٹل ہیلتھی جو ہیلتھی ہوتا ہے دونر ایریا اس میں دس ہزار بال ہوتے ہیں تو پانچ ہزار وہ نکال لیں اور پانچ ہزار اگر رہے بھی جائیں تو وہ پتہ نہیں چلتا آپ کے پچھے دونر ایریا میں تو مجھے پانچ ہزار کے ریکوائر تھی تین ہزار نکلے تھے اس کی وجہ تھی مجھے ایکنی بہت زیادہ تھی یہاں پہ اس لیے میرا دوسرا سیشن مجھے اب کروانا پرائے گا لائف میں اس میں میں تھوڑی سی اپنی ہیلائی امپروو کراؤں گا ٹیمپل کراؤں گا اور دونر ایریا اور میں یہ نیکسٹ ہیئر کراؤں گا اپنا پرسیجر تو اگر آپ کی زیادہ بولنس ہے سا سیون گریڈ یا سکس گریڈ کی آپ فنسٹریائر ون ایم جی یوز کریں بی فور ہیٹ ٹرانسپلانٹ اگر آپ چھے مہینے میڈیسن یوز کر لیتے ہیں باویٹین اور فنسٹریائر ون ایم جی بی فور ہیٹ ٹرانسپلانٹ تو آپ کے پانچ سو سے سا سو زیادہ گراف نکل سکتے ہیں اس دونر ایریا سے جتنا آپ کا اچھا دونر ایریا ہوگا اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا اگر آپ کا دونر ایریا ویک ہے بال بڑی ہے موٹے نہیں ہیں تو اتنا ریزلٹ آپ کا ویک آئے گا میرے بال موٹے تھے تو میں نے میڈیسن تھوڑی سی یوز کی ہے پی آر پی میں نے نہیں کروائی میرا ریزلٹ ابھی آپ کے سامنے ہے چھے مہینے پچیس دن کا ریزلٹ ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا میری ہیئر لائن کا پرفیکٹ ایر لائن ہے پرفیکٹ ریزلٹ ہے کسی طرح کی مجھے پین نہیں ہے کسی طرح کی کمپلیکیشن نہیں ہے آپ اچھا کلینک اچھا ڈوکٹر چوز کریں گے آپ کو کبھی جو پین یا کمپلیکیشن نہیں ہوگی آفٹر ہیٹ ٹرانسپلانٹ اور اچھا جو پرائیس اس کی ہوتی ہے وہ تقریب میں ایک لاکھ سوہ لاکھ ہوتی ہے پلاسٹک سرجن کا کلینک ہونا ضرور ہے جو ٹیکنیشن ہوتے ہیں وہ پچاس ستر زار میں بھی کر دیں گے لیکن وہ اس طرح کی آپ کو کمپلیکیشن ہو سکتی ہے تھینکیو فور وچنگ